اس بیچ حضب اللہ نے ایک بہت بڑا حملہ اسرائیل پر بھی کیا ہے اس کے بارڈر پر کیا ہے اس کے شہروں پر کیا ہے لیکن اسرائیل برابر گازہ میں اور لبنان کے اندر بمباری کر رہا ہے کچھ خبریں میں نے آپ کے لیے نکال کر رکھی ہیں الگ الگ طرح کی خبریں ہیں آپ میرے ساتھ کچھ دیر بنے رہیے گا پہلے میں آپ کو خبر دکھا دیتا ہوں کہ یو این کی جو ایجنسیز ہیں اس نے کہا کہ سات دن کا سیز فائر فوراں کر دیجئے چونکہ وہاں پر پولیو کی ویکسینیشن لگنی چاہیے ورنہ وہاں پولیو سٹارٹ ہو جائے گا گازہ جہنم بن چکی ہے دوستو چلیے دوسری خبر دیکھئے اسرائیل کا جو نیوز پیپر ہے اس نے ایک خلاصہ کیا ہے جو وہاں کی جیل میں بند ہیں جہاں پر دشکرم کی خبریں آ رہی تھی بہت زیادہ اب ظلم و ستم کیا جا رہا ہے آپ دیکھ لیجے گا یہ اسرائیلی نیوز پیپر نے جو ریلیس کیا ہے اس نے بتایا کہ یہ بہت زیادہ سسٹیمیٹک ٹورچر کیا جا رہا ریپ کیا جا رہا انفیمس اسرائیلی ملیٹری بیس سیڈ تائمان وچھ ہیز بکم سیلٹر ہاؤس فور دا پلیسٹینین کیڈنیپ فرم گازہ اسرائیل نیوز پیپر ہیو ریلیز ایڈیشنل ٹیسٹیمونیز فور دا سولجرز ہو سرف دا آف دس ٹورچر فیسلیٹی وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا اخبار نے اس بات کو بتایا کہ سیلٹر ہاؤس قتل خانہ بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے میں نے پرسوئے خبر بتائی تھی آپ کو بلے کھل کر آئی ہے کہ اسرائیل کا جو فارمر پرائیم منسٹر تھا اہد بوراک اس نے کہا کہ نیتن یاہو جو ہے نئی کنڈیشن رکھ کے نیگو سیکشن کو آبسٹرکٹ کرنا چاہتا ہے اس کو رکاوٹ ڈالنا چاہتا اس کی پروگریس میں اس نے کہا نیتن یاہو جو ہے نا وہ چوز کر رہا ہے پاور اس کے جو ہے نا اس موٹری جو بین گیور اس کے جو منتری ہیں اسرائیلی ڈیٹینیز ان گازہ گازہ کے اندر لوگ مر رہے ہیں جس کے منتری ہیں اسے مارنے کا پلان کر رہا ہے اور یہ باتچیت کو آگے لے جا رہا ہے حماس کی طرف سے بھی خبر آئی ہے کہ حماس کے جو سورس ہیں انہوں نے قدس نیوز کو بتایا کہ اسرائیل سپریڈ لائز اسرائیل جو ہے جھوٹ پھیلا رہا ہے ریٹریٹس فروم بائیڈن جولائی وہ جو تاریخ دو جولائی کا جو پرپوزل بائیڈن کا تھا اس کے بارے میں انہوں نے صاف کہہ جیا کہ تم کرو گے نہیں اس کام کو ٹائم سے اسرائیل کی خبر ہے کہ ہسٹیجز ڈیل دیٹ آلسو ایوٹس ریجنل وہ کہنا یہ ہسٹیجز ڈیل جو ہے وہ دو منٹ میں ہو جائے گی بشرت نیتن یاو چاہے حضب اللہ کی طرف سے دیکھ لی جائے کہ ہزب اللہ نے جو ریلیس کیا ہے ویڈیو شوئنگی یہ جو میں آپ کو خبر دکھاؤں گا اس کے آگے فوٹو گرافز آئیں گے میں ٹینلز کے فوٹو پہ دکھاؤں گا آپ کو دوستو آپ اگر فیس بک پر ہیں تو یوٹیوب پر دیکھئے گا وہاں تمام میں فوٹو لگاتا ہوں ہزب اللہ کی جو مومنٹ ہے اس نے پبلش کیا سالے چار منٹ کا ویڈیو ہے یہ اور اس کے اندر دوستو اس نے بتایا کہ ڈیولپ انڈر گراؤنڈ میزائل لانچنگ اس میں ٹرک وغیرہ گاڑیاں وغیرہ میزائل سے بھرے ٹرک گزرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں اور وہ جو نام رکھا گیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ دیکھئے گا ہماس کی طرف سے جو خبر آئی ہے کہ ہماس نے کیٹیگوریکلی ریجیکٹ اٹیمٹ ٹو ایڈ نیتن یو کنڈیشن ٹو گازا سیز فائر پرپوزل جو اس نے نئی شرطیں رکھی ہیں ہماس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا حالانکہ ایک ہفتے کے بارے میں بائیڈن بول رہا ہے کہ ایک ہفتے بعد شروع ہو جائے گی لیکن ہماس نے کہا کہ اس تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر دیجئے اس کے بس میں ہی نہیں ہے کرنچ ٹاک آور آکسیز فائر ڈیل انہوں نے وہی بات ہے جو میں نے آپ کو کہی ہے لیکن کچھ خبریں بائیڈن کی طرف سے یہ بھی آ رہی ہیں کہ بڑی پوزیٹیو ریسپونس ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ بائیڈن کا بیان ہے اس کے تصویر بھی ہے کہ we are closer than we have ever been ہم بہت قریب ہیں جب اس سے پہلے نہیں تھے much much closer than it was three days go یہ تیسرا دن جا رہا ہے لیکن ہوتا تو کچھ نہیں نا وہ لوگ تو واپس لوڑ گئے ہیں آپ کونسی بات کرو گے آپ کچھ خبریں اور دکھا جاتا ہوں میں آپ کو دوستو الگ الگ طرح کی خبریں ہیں یہ بیٹیش ڈپلومیٹ ہیں مارک سمیت اس کا نام ہے اس نے ریزائن کر دیا فورن آفیس سے یوکے کی جو جو اسرائیل کے اندر ملی بھگت ہے اس کو لے کر کے بیٹیش فورن آفیس ڈپلومیٹ مارک اسمیت ہیز ریزائنڈ آور دا بیٹین سپورٹ فور دا اسرائیلی جینوسائیڈ جو اسرائیل جینوسائیڈ وہ کرنا چاہتا اس کے پکش میں اس نے کہا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو درنگا وہوار ہے یہ بیٹیش ایف سچی ڈی او ڈپلومیٹ ہے اس کا نام ہے مارک اسمیت ایماندار ویکتی تو ہر جگہ ہے نا اس نے کہا انگلینڈ کو کہ آپ دراصل ملی بھگت کر رہے ہیں ہی ایکیوز اسرائیل آف وار کرائیم جینوسائیٹ انٹینٹ ان سیز دیر ایز نو جسٹیفیکیشن فور یوکے کنٹینیو آم سیلس ٹو اسرائیل جو انگلینڈ برابر اس کو اسرائیل کو جو ہے سیل جو ہے کر رہا ہے اپنے ہتھیاروں کی اس کے مخالفت میں آ کر کے اس بندے نے یہ بات کہا ہے آگے لکھتا کہ اسرائیلی سولجر ٹیک ویڈیو چلیے چھوڑیے وہ جلتے ہوئے ڈسٹرائنگ کرتے ہوئے لوٹ کرتے ہوئے تمام ویڈیو ہیں جو سیویل کی سیویلین کی پروپرٹیز ہے گازہ کے اندر ڈکینت لوگ ہیں نا یہ یہ دیکھ لیجے یہ وہ بم ہیں میزائیل ہے سوری میزائیل اسرائیل یوز تو سلوٹر اوور ہنڈرڈ پیپل جو سکول کے اندر سو لوگ مار دیا گئے تھے اس میں اس نے یہ والا میزائیل مارا تھا نینجا میزائیل which deploy six sharp blades چھے blades اس کے اوپر ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ which is why palestanian fathers and mother had to pick up pieces of flesh the body bonds and place them in bag in order to bury their children وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو چھے blades آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس میں کام کیا کہ جو فلسطین کا جو والد ہے نا جو ماں باپ pick pieces ٹکڑے اٹھا رہے تھے شریر کے ہڈیوں کے اور bag کے اندر بھر رہے تھے اور اس کے بعد ان کو دفن کیا گیا یہ وہ blade جس سے وہ cut مر گئے tear الفاظ استعمال کیا ایک خبر نے تو کہ کوئی بھی body وہ انگلینڈ کا MP تھا اس نے کہا کوئی بھی body وہاں ایسی نہیں تھی جو cutty پھٹی نہ ہو پوری body کسی کو نہیں ملی دیکھئے کوئی الفاظ نہیں ہے اکاسی کرنے کے لیے در حقیقت بات تو یہ ہے ٹھیک ہے وہ شہادت کا جام پی رہے ہیں لیکن پھر بھی تکلیف ہونا تو صبح بھاوک ہے اسرائیل نے جو ہے وہ سوری رشیا نے ڈسٹرائی کر دیا ہے ایڈوانس امریکن ڈیفنس سسٹم پیٹریوٹ یکرین کے اندر آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر سے لی گئی تصویریں ویڈیو آف در ڈسٹریکشن باقاعدہ یہ پیٹریوٹ وہ ہے جو امریکہ ہمیں بیشنا چاہتا تھا یعنی کہ بھارت کو جب ہم نے ایس چار سو خریدہ تھا اسرائیل سے یہ انٹی ائر کراف سسٹم میں کسی بھی پرکار کے حملے کو یہ روکتا ہے تو یہ پیٹریوٹ دینا چاہتا تھا لیکن ہم نے ایس چار سو لیا ہے اب آپ دیکھئے یہ نیتن یاوہ اسرائیلی آرمی نے اینانس کیا ہے اینڈ آف آپریشن ان گازہ گازہ میں اس نے اینانس کر دیا ہے لیکن دوسری خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر اس نے حملہ کیا ہے اسرائیلی بیروڈ کاسٹنگ نے اس کو بات کو بتایا بھی ہے ایکارڈنگ ٹو سیکیورٹی آفیسل اسرائیلی آرمی آپریشن اس جنرل ہے وہ اینڈیڈ ان گازہ گازہ میں وہ ختم کر چکے ہیں اپنا آپریشن یہ خبر دے رہا ہے اسرائیل کا میڈیا یہ خبر اور بھی ہے اسرائیلی آرمی سیڈ it was ending in operation in گازہ وہ مطلب انڈ کر چکے ہیں گازہ میں لیکن it continue to bomb گازہ رات کو اس نے مار دیا گریفک کنٹنٹ ہے وہ جو کنٹنٹ ہے اس کو جو ہے نا بیلر کر دیا وہ بتا رہا ہے اس کے اندر میں دکھا نہیں سکتا آپ کو بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں اور اس میں زخمی بھی ہیں آپ دوسری خبر دیکھئے یہ خبر جو ہے ایگریمنٹ ہیز نوٹ بین کنکولیٹڈ کنکولیٹڈ بٹ اسرائیل اور ہماس آر کلوزر تو این اگریمنٹ دب بیفور وہی پوری بات ہے کہ یہ کنکولیٹ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی یو ایس پریزیڈنٹ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ کچھ بات بن سکتی ہے یو ایس ہیز نو انٹینشن آف دہ سٹاپنگ وار ان گازہ نیچے لکھتا ہے کہ امریکہ کی کوئی انٹینشن ہے نہیں کہ وہ گازہ میں کے اندر لڑائی کو روک پائے بٹ اس آنلی ٹرائنگ ٹو بائی ٹائم وٹس اف ٹائم دی رہا اسرائیل کو یہ سمجھ لیجے آن ادھر ہینڈ آفتہ ٹوڈے راؤنڈ دہ نیگوشیشن سینئر حماس آفیشل سامی ابو زہری نے کہا کہ ہی ایکیوز دہ بائیڈن ایڈمیسٹیشن آف ٹرائنگ ٹو کیریئیٹ فالس پوزیٹیو ایٹموسفیئر یہ جو حماس کا جو سپوک پرسن ہے ابو زہری اس نے کہا کہ امریکہ جو ایڈمیسٹیشن ہے وہ کیریئٹ کر رہا ہے ایک جھوٹا ناریشن مجھے پڑھنا پڑھتا ہے معافی چاہوں گا جب مجھے یاد نہیں آتا ایسے پڑھنا پڑھتا ہے تو وہ کہہ رہا کہ یہ سیز فائر کے لیے ایکچولی وہ ٹائم دے رہا ہے اس کا جو ہے نا وہ جھوٹ پھیلا رہا ہے یو ایس کے جو اوفیشیلز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کود اٹیک اسرائیلی اینی ٹائم کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے دوسری بڑی خبر دیکھئے یہ اسرائیلی کتے ہیں نمبر آف دا اسرائیلی منٹلی ویزیٹنگ ہاسپیٹل ڈبلز جو وہاں پر منٹل پریشان ہو گئے ہیں نا لڑائی کے ڈر سے بجدل لوگ ہیں نا بے ایمان لوگ ہیں وہ اسپتالوں میں ان کی حالہ ڈبل ہو گئی ہے جب سے ایران کی دھمکی آئی ہے لڑ رہے ہیں رو رہے ہیں مر رہے ہیں سید نصر اللہ صاحب کی طرف سے بیان آیا ہے کہ آپ بہت زیادہ رو گے آپ نے ایران کے اندر جو وہ کام کیا آپ نے معلوم نہیں کہ کیا کر دیا ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے بیان ہے کہ ہم ایران پر یقین نہیں کرتے ہیں کہ اس نے اپنا ملتاوی کر دیا کچھ ہی دنوں میں بڑا ایکیور حملہ ہوگا یہ امریکہ کا کہنا ہے اب میں آپ کو دوستوں خبر دکھاتا ہوں یہ پانچ چھے لوگ ہیں جو اسرائیل کے بہت بڑے آرمی ایکسپرٹ بھی ہیں وہاں کے بڑے بڑے بدھی جیوی کہہ سکتے ہیں ان کا کہنا کیا ہے یہ اسرائیل کا چینل بارہ ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل کی انٹرنل کنڈیشن کیا ہے آپ بنے رہیے گا میرے ساتھ اس میں لکھتا یہ ہے کہ چینل بارہ نے بتایا کہ زائنسٹ ریجیم جو ہے ریکاغنیشن آف ایران انڈسپیوٹڈ پاور ایران ہیز بکم ای ریجنل پاور سراؤنڈنگ اسرائیل اون سیون فرنڈس ایران نے ساتھ طریقے سے میں نے آپ کو ایک ہفتے پہلے خبر بتائی تھی جو اسرائیل کے بدھی جیوی کہہ رہا ہے میں نے کہا تھا ساتھ طریقے ساتھ جگہ سے ایران نے فرنڈ کھول دیا وہی بات وہ بول رہا ہے پہلے کا نام ہے کوبی مورم یہ کہتا کہ اسرائیل چینل جو تیرہ ہے سیکیورٹی ایکسپرٹ اس نے کہا انٹیسپیشن آف دا میلین آف دا اسرائیلی ان نیورنگ مطلب جو کہہ رہا ہے کہ ترن انٹو میجر سائیکلوجیکل وار وہ سائیکلیکل سائیکلوجیکل وار کے اندر انوالڈ ہو گئے ہیں آگے لکھتا بولتا ہے وہ کہ اسرائیل کا جو ڈیٹرنس ڈیٹرنس ہے ہیس بین سیریسلی مطلب اسرائیل جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے ایون دا کلنگ ہیو نوٹ چینج دا بیٹر ریالیٹی اگنس اسرائیل اس کا کہنا یہ ہے کہ اتنے زیادہ مارنے کے باوجود بھی اسرائیل جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کر پایا ہے تامیر حیمن نام کا دوسرا آدمی ہے یہ فارمر ہیڈ ہے اسرائیلی آرمی کے انٹیلیجنس کا اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جو اسٹریٹیجی ہے ایران کے خلاف وہ پوری طرح سے فیل ہو گئی ہے has failed they consider themselves winners اور وہ بتاتے یہ ہیں کہ ہم جیتا ہیں جبکہ ان کی فیل ہو چکی ہے ایک دوسرا بندہ ہے اموس ہریلی ہریل یہ انیلسٹ ہے زائنس نیوز پیپر ہیرٹس کا ہیرٹس بہت بڑا اغبار ہے وہاں کبھی کبھی صحیح بات بھی لکھتا ہے وہ اس نے اس کے جو ایکسپارٹس نے لگا we are fooling ہر سے ہم اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں خود ایران اور حضباللہ جو ہے have been potentially building of their power اس نے مضبوط طریقے سے اپنی خٹی کر لیا طاقت ایران اور حضباللہ نے and now we are on the brink on the war with حضباللہ which we know has thousand of the پریشیس میزائل ہم حضباللہ کے خلافہ یہ لڑائی کے لیے بلکل آ چکے ہیں دہانے پر اور حضباللہ بہت زبردست پریشیس میزائل بتا رہا ہے وہ اس کے پاس ڈیڑھ لاک میزائل تھے ہیں اس کے پاس میں تھوڑا تھک جاتا ہوں بولتے ہوئے آصف کوہن نام کا ہے یہ former head of the ایران ہے یہ ایران کے دیکس دیکھتا تھا اسرائیل کی military intelligence میں اس کا بھی کہنا دوستو یہی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ did the killing change یہ جو مار رہا ہے اس سے کوئی چینج آنے والا نہیں ہے جو structure ہے nothing change even the killing of the huge فواز شکر کو مارنے کے باوجود بھی کچھ چینج نہیں آیا ہے دوستو یہ تصویرے میں بتا رہا ہوں ان چاروں کی ہیں جو الگ الگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کے اندر بخیوی سو جانتے ہیں اب ایک حبر اور دیکھ لیجئے یہ cbs ریپورٹ اسرائیل کے اندر بات چیز چل رہی ہے کہ وہ کس پرکار کا حملہ کرے وہ ڈرون سٹرائک جیسے اپریل میں کی تھی اس طرح کی کی اس طرح کی کی کرے یا کچھ اور کام کرے حضباللہ کے جو سیکیٹری جنرل حسن صاحب نصر اللہ صاحب وہ ڈاز نوٹ وانٹ ٹو ایکٹ ویڈاؤٹ ایران کونسنٹ وہ کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جب تک ایران کے کونسنٹ میں نہ لے کر آ جائیں یہ کہنا ہے ڈونالڈ ٹرم کی میں نے آپ کو بات بتائی تھی آئے ویڈیو تھوڑا لمبا ہو رہا دو چاری منٹ میں ختم کر دیتا ہوں اس نے کہا کہ اسرائیل بڑا چھوٹا ہے اس کو بڑا کرنی کی ضرورت ہے آگیا ہے نا وہ تھرڈ ٹیمپل والا معاملہ گریٹر اسرائیل میں میپ بھی لگا دیتا ہوں ڈونالڈ ٹرم کہہ رہا کہ when you look at map of the middle east you see what اسرائیل is a very small spot on the map map پر اسرائیل بہت چھوٹا سا ہے i wonder if there was a way to get more space مجھے خوشی ہوگی ہے کہ اگر اسرائیل بڑا بن جائے یہ اسرائیلی war plan جو ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے اور دوسری خبر دیکھ لیجئے حماس کا جو خرف سے بہنا ہے کہ یو ایس کا جو پرپوزل ہے جو spawn condition وہ سیس فائر کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے بیلنکن نے کہا بائیڈن نے کہا کہ میں بیلنکن کو بھیج رہا ہوں اسرائیل وہ بات کرے گا وہاں کوئی بات نہیں ہوگی اسرائیل کا جو ریڈیو اور ٹیلی ویزا نے وہ بتا رہا کہ land and sea operation اسرائیلی آرمی گازہ has ended پورا ہو چکا ہے وہ پتہ نہیں پورا ہو چکا ہے رات تو حملہ کیا ہے اس نے but we can start operation again if necessary ہم دوبارہ بھی حملہ کریں گا اگر ضرورت ہوئی now it is that is the time the exchange prisoners دوستو بڑی بڑی زیادہ خبریں ہو گئی ہیں یہ میں آپ کو جلد جلدی بتا رہا ہوں اسرائیلی آرمی نے continue کیا ہے نسرت جو نسرت کیمپ ہے گازہ میں اس میں حملہ ہوا ہے date of the ceasefire گازہ is still unclear بائیڈن کہہ رہا کہ ابھی ceasefire کی جو 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 date ہے وہ clear نہیں ہے آٹھ لوگ شہید ہو گئے صدر لیبنان میں چار لوگ جو ہیں وہاں زخمی ہیں جو اس پر حملہ کیا اسرائیل نے اور فلسٹین کی طرف سے no birikt through in doha talks کوئی بھی نکل کر نہیں آئی یہ بات یہ خبریں total دو سے دوستوں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کچھ تصویریں میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں یہ tunnels کی تصویریں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ ٹرکس جا رہا ہے نا یہ یہ تمام چیزیں معلوم ہے کیا ہیں یہ وہ بنا دی ہیں جو وہاں لیبنان سے نکل کر کے اور اسرائیل تک پہنچ رہی ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اللہ اس کو حمد دے دے حضباللہ کو اور یہ کر دے تو کیا بن جا گا یہ وہ میپ ہے جو گریٹر اسرائیل کے بارے میں ڈونالڈ ٹرم کہہ رہا تھا میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کچھ خبریں رہ گئی تھی یہ حضباللہ کی طرف سے target ہوا 188 battalion ہے برگیڈ battalion اس پر حملہ کیا بڑا زبردست اس میں casualty کی بات ہے بڑا تیز حملہ ہے حضباللہ کا دوستو بہت ساری خبریں ہیں اور ابھی کچھ باقی بھی بچ گئی ہیں بہت لمبا اپیسوڈ ہو گیا انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جاہین